ڈلی میں لوگ سبا جو چناب ہیں اس کے لیے جی جان سے پرچار تو امیدبار کری رہے ہیں ان کی پتنیاں بھی زو شور سے حصہ لے رہے ہیں پھر وہ چاہے گھر گھر جا کر میٹنگ کرنا ہو یا پھر بین ار پوسٹر بنانا ہو تمام پریوار جو ہے وہ پرتیاشیوں کے لیے ایک طرح سے مدد میں کھڑا ہوا ہے کیمپیننگ کا بھی کام ہے ڈو ٹو دو لوگوں سے بات کرنا ہاں موٹ سگوٹ لینا ہے ڈلی لوگ سبا چناب میں امیدباروں کے ساتھ ان کی جیون ساتھی بھی مورچے پر ڈڈ گئی ہیں یہ سبھی جن سمپرک کے ذریعے اپنے اپنے پتی کے لیے ووٹ مانگ رہی ہیں چاندے چھوک سے بی جے پی کے امیدبار ڈاکٹر ہرشوردھن کی پتنی نوتن علاقے میں ہر دن پندرہ سے بیس میٹنگ کر رہی ہیں وہیں چاندنی چھوک سے آمارنی پارٹی کے امیدبار آشوتوش کی پتنی منیشا بھی گھر گھوم رہی ہیں اس علاقے کی تنگلیوں میں منیشا مہلاؤں تک پارٹی کا سندیش پہنچا رہی ہیں والل سٹی میں زیادہ تر مہلاؤں سے ملنا کیونکہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں پدیاترہ ہو یا نکر سبھا ہو عورتیں باہر نہیں آتی تو ان لوگوں سے ملنا ان کو بتانا کہ اس بار جھاڑو پر مہر لگانی ہے ادھر نئی دلی سے کانگریس کے امیدبار آجے ماکن کی پتنی رادکہ بھی مہلاؤں کے بیچ گھوم رہی ہیں فوش علاقہ ہو یا پھر بستیاں رادکہ ماکن اسی طرح چھوٹی میٹنگ کر آجے ماکن کی اب تک کے کیے کام کا پرچار کر رہی ہیں آجے جی کی سسٹرز بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں اور ان کی ممی بھی ہیں ہم لوگ سب کیمپیننگ کر رہے ہیں وہی نئی دلی سے عام آدمی پارٹی کے امیدبار آشیش کھیتان کی پتنی کرس کچھ الگ انداز میں مدد کر رہی ہیں کرس پیشے سے ریڈیو جوکی ہیں پرچار کے لیے کرس نے ایک جنگل تیار کیا ہے جو آشیش کے کیمپین میں استعمال کیا جائے گا زاہر ہے چناف صرف امیدوار نہیں لڑ رہے ان کے پریواروں کے لیے بھی یہ کرو یا پھر مرو کا موقع ہے دلی چناف میں بہت ہی کم سمیں بچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپ رتیاشیوں کے ساتھ ان کی پتنیاں بھی چنافی میدان میں اتر چکی ہیں بے شک ان کے پاس راجنیتی میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن یہ جم کر کیمپیننگ کر رہی ہیں اور اپنے پتی کو چیر دلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہیں ساکشی خننا ڈلی آئی بی این سبن